اِنَّا عَتِيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَا قَوَ الْعَبْتَرْ کہ جو آپ کے جو دشمن ہیں یہ جو تانے آپ کو دیتے ہیں وہ الابتر یہی مقتون نسل ہیں بے نام و نشان ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی شرف الانبیائی والمرسلین وعلی آلی و صحبی اجمعین اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ سَمِنَا عَلِيُمِ الشَّيْطَانِ وَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَا قَوَ الْعَبْتَرْ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی محمد انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد بہترم ناظرین کرام مذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین یہاں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ جو سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی ہے ناظرین سورہ کوثر اس کا شان نزول کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صحابزادیاں تھی حضرت خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک صحابزادے عطا فرمائے ان کے بطن سے جن کا نام قاسم تھا ان کا انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میں تو اب خاص طور پر اقبہ بن عبی معید اور آس بن بائل یہ دو افراد ایسے تھے اور ان میں بھی آس بن بائل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکتوع نسل کہنا شروع ہو گیا اب تر اب تر عربی زبان کے اندر کہتے ہیں وہ شخص جو مکتوع نسل ہو یعنی جس کی نسل منکتے ہو چکی ہو جس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ گیا ہو یا مٹنے والا ہو یا وہ شخص جس کی نسل اب آگے نہیں چلے یا جس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو عربوں کے ہاں لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا اور جس کا لڑکا پیدا ہوتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا اور اس کے لئے یہ بڑی فخر کی بات ہوتی تھی کہ بھئی اس کو اللہ نے لڑکا دیا ہے اور اس سے اس کا نام چلے گا اور اس کی نسل چلے گی اور جس کو بیٹیاں ملتی تھیں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں ان کے بارے میں ایک غلط رویہ بھی قائم تھا کہ بھئی وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا تھا اور شرمندہ ہوتا تھا کہ جی مجھے جو ہے وہ بیٹی ملی تو اس کی خبر بھی کسی کو نہیں دیتا تھا بیٹے کی خبر سب کو دیتا تھا تو عام طور پر ان کا ایک رویہ تھا اور جس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو اس کو ابتر کہا جاتا تھا یعنی یہ وہ شخص ہے جو بے نام و نشان ہے جس کی کوئی نسل نہیں چلے گی آخر یہ بس جب تک زندہ ہے زندہ ہے جب انتقال کر جائے گا تو بس یہ ختم ہو جائے گا تو آس بن وائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آپ کے بارے میں کہنا شروع ہو گیا یعنی آپ کی توہین کرنا شروع ہو گیا اور آپ کی اس طرح سے تنقیص بیان کرتا تھا تو اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ بات گوارہ نہیں تھی کہ ان کے محبوب کو کوئی اس طرح کی الفاظ سے منتخب کر کے الفاظ سے خطاب کرے یا ان کو پکارے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ کوسر کو نازل فرمایا اِنَّا آتَيْنَا كَلْكَوْسَر اے نبی ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا فرمائی تو ایک یعنی اب یہاں پہ تو کوسر کا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوسر دی اب کوسر کا کیا مطلب ہے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے انہوں نے اس کا مطلب بھی بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کسیر عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کسیر یعنی ہر قسم کی خیر عطا فرمائی ہے تو اور عام طور پر جو ہمارے ہاں اور مشہور جو بات ہے اس سے مراد حوض کوسر ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد ہیں شاگرد خاص سعید ابن جبیر تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کوسر کا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو کہا ہے کہ اس سے مراد خیر کسیر ہے تو انہوں نے کہا اس کا جو مطلب ہے یہ کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے اور اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ نبی ہم نے آپ کو کوسر عطا کی یعنی وہ نہر عطا کی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ کوسر سے مراد خیر کسیر ہے یعنی وہ بھی اس میں شامل ہے یعنی مجھے جنت کی جو نہر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے لہذا ناظرین اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب عطا کیا کہ جو آپ کے دشمن ہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ جو تانے آپ کو دیتے ہیں یہی مقتون نسل ہیں بے نام و نشان ہیں ان کی نسل ختم ہو جائے گی ان کا دنیا کے اندر کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْصَرِ اے نبی ہم نے آپ کو قوصر دی خیرِ قصیر عطا فرمائی یعنی آپ کا تو ہم نے چرچہ بلند کر دیا قرآن میں سورہ علم نشرا میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَفَانَا عَلَقَا ذِكْرِ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا پھر ہم نے آپ کو جو ہے وہ ہر قسم کی خیریں عطا فرمائی ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی اور سب سے بڑی نعمت کیا کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ تھوڑے سے وقت کے اندر پورے سرزمین عرب کے اندر سرزمین حجاز کے اندر پھیل گیا اور ایک بہت بڑی حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا اس لئے فرمایا ترزمج الودود الولود کہ ایسی خاتون سے نکاح کرو جو بچے پیدا کرنے والی ہو یعنی جو بچے بھی پیدا کر سکتی ہو اور جو محبت کرنے والی بھی ہو جس کو بچوں سے پیار بھی ہو کیونکہ میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے کسرت کے اوپر فخر کروں گا تو اللہ تعالی نے آپ کو جو ہے وہ امت کسیر عطا فرمائی تو یہ جو کہتے ہیں کہ آپ بے نام و نشان ہیں اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں کہ یہی بے نام و نشان ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے خیر کسیر عطا فرمائی کہ آپ کی روحانی اولاد جو ہے کروڑوں میں ہیں اگر چودہ سو سال سے آج تک دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے اندر جو ہے پانچ عرب کی عبادی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ عرب کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں تو اب اتنی کسیر تعداد جب مسلمانوں کی ہو تو یہ تو اس دور کے اندر ہے اگر چودہ سو سال سے ملالے اور قیامت تک والے آنے والی نسل حضور کی امت کو بھی شامل کر لیں تو یہ تو عربوں میں کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے تو یہ اتنے نام لیوہ آپ کے اور آپ کا ذکر کرنے والے آپ کا تذکرہ کرنے والے آپ کی جو روحانی اولاد ہے وہ اتنی ہے تو یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ آپ مکتون نسل ہیں آپ کا نام نشان مٹ جائے گا آپ کا نام نشان تو اللہ تعالی نے جو ہے وہ اتنا بلند کر دیا کہ ازاد مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا نام نامی نہ لیا جائے ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا نام نامی نہ لیا جائے اور ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ہر چیز کے اندر تو اللہ کے بعد آپ کا نام ہے تو اللہ نے جہاں جہاں اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرتو ذکرتا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں اے نبی آپ کا ذکر ہوگا تو اللہ تعالی نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ مکتون نسل ہیں آپ کا نام نشان مٹ جائے گا آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا ان نشانیاں کا وہ لبتر بلکہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ جو آپ پر تانے لگا رہے ہیں یہی بنام نشان ہوں گے دیکھیں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آکے ان کو جواب دیا تو اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَر اب تھوڑا سا میں آپ حضورات کو قوصر کے بارے میں بیان کر دوں کہ یہ جو حوض قوصر ہے ایک ہے نہر قوصر اور ایک ہے حوض قوصر کچھ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حشر کے میدان میں حوض قوصر کا پانی پھیلائیں گے اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کو قوصر کہا جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالی نے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ موجود تھے اور آپ پر غنودگی کی کیفیت تاری ہوئی غنودگی کی کیفیت جب آپ پر تاری ہوتی تھی جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا یعنی وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو آپ پر غنودگی کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی جیسے کہ آپ ابھی نین میں جانے والے ہیں تو تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اٹھے اور صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرارہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک نہر عطا کی ہے اور اس نہر کے جو برتن ہیں آپ خورے ہیں وہ آسمان یعنی تاریخ رات کا جو آسمان ہو تاریخ رات اس لیے کہ جب رات تاریخ ہو تو آسمان پر ستارے بہت کسرت سے نظر آتے ہیں اور اگر تاریخ نہ ہو تو ستارے کم نظر آتے ہیں تو جب یعنی کسرت کے ساتھ جب تاریخ رات کے ستاروں کی بہقدر اس کے آپ خورے ہیں یعنی اس کے برتن ہیں اور اس سے جو ہے میں اپنی امتیوں کو جو ہے وہ پانی پھلا رہا ہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور فرشتے ان کو روک رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو میری امت ہے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد جو ہے دین سے یہ پھر گئے تھے اور انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کوسط سے مراد جو ہے وہ ایک حوز ہے اور آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں تو لہذا علماء نے اس کا مطلب بھی بیان کیا ایک اسی حدیث میں بھی ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دو جو پرنالے ہیں وہ بنائے اور ان پرنالوں سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اس حوز میں گرتا ہے یعنی نہر جنت کے اندر ہے اور یہ حوز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں قائم کریں گے اور یہ پرنالے جو ہے اس سے گرتے میں پانی گرے گا اور اس کے اندر جمع ہوگا اور یہ دودھ سے زیادہ جو ہے وہ سفید اور شہد سے زیادہ جو ہے وہ شیری نیٹھا اور برف سے زیادہ یعنی برف کی تھندک تو بہت تیز ہوتی ہے لیکن اس کی تھندک جو ہے اتنی تھندہ ہوگا کہ پینے میں آپ کو راحت محسوس ہوگی فرحت محسوس ہوگی تو اور اس کے جو حوز کی جو کیفیت بیان کی ہے کہ یہ مرسہ و مرقع ہوگا موتیوں سے اور جوہرات سے اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوز عطا فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہد فرمایا کہ جو شخص جنتی اس حوز کوسر کے پانی سے پیے گا اس کو حتیٰ لائز مبادہ ابدا اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی حشر کے میدان کے اندر جو ہے وہ لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جو زمین ہے وہ تامے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا یعنی اتنا نیچے ہوگا اور اب آپ اندازہ کریں کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے تو اس کی تپش سے ہمیں ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں تو اگر وہ سوا نیزے پہ آ جائے اور زمین جو ہے وہ تامے کی ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا اور لوگ جو ہے پسینوں کے اندر ڈبے ہوئے ہوں گے اور سارے پریشانی کے عالم میں پکار رہے ہوں گے کہ بھئی حساب کتاب شروع ہو اور اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیں گے کہ آپ کے گزارش پہ آپ کی درخواست پہ اللہ تعالی حساب کتاب کو شروع فرمائیں گے تو ایسے موقع کے اوپر جب اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کہ لاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی تو اللہ تعالی اپنے محبوب بننوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا اور جو پیاسے لوگوں ہوں گے دیکھیں ان کو اگر اس وقت کے اندر پانی مل جائے آپ دو منٹ کے لئے تصور کریں کہ کوئی انسان یہاں پہ گرمی کی شندت میں پریشان ہو کسی ریگستان سہارا کے اندر ہو اور پیاس لگ رہی ہو اور اس کو سخت پیاس کے عالم کے اندر کوئی ٹھنڈا پانی پینے کو مل جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی تو اور ایسے عشر کے میدان میں ایسی حالت میں کہ جب ساری امت پریشان ہوگی پوری انسانیت اور پوری آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ تمام انسان اس میدان میں جمع ہوں گے اور اگر ایسے موقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیواؤ الحمد کے نیچے جگہ مل جائے اور آپ کی شفاعت حاصل ہو جائے اور آپ کے دست مبارک سے حضور کوسر کا جو ہے وہ پانی پینے کو مل جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی تو اور وہ کبھی پیاسہ محسوس نہیں کرے گا اپنے آپ کو تو لہذا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَتَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ فَصَلِّ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَا اے نبی ہم نے آپ کو کوسر عطا کی اب کوسر کیا ہے خیرِ کثیر دیکھیں یہ جو کعب بن اشرف ہے یہودی اور یہ اب بڑا اپنے آپ کو سردار بھی تھا بڑا عالم بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا تو یہ ایک دفعہ آیا مکہ میں اور مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان سے ملاقات کی اس نے اور انہوں نے اس کے سامنے یہ مقدمہ رکھا کہ دیکھو یہ جو محمد ہے یہ کہتا ہے کہ میرا دین افضل ہے اور یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے دین کی بات کرتا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں حاجیوں کی زیافت کرتے ہیں اور ہم کعبہ کے متولی ہیں اور ہم دیکھو یہ کتنا بڑا حج کا انتظام کرتے ہیں تو آیا ہم بہتر ہیں یا محمد بہتر ہے یا اس کی جماعت بہتر ہے تو کعب بن اشرف نے جھوٹ بولا حالکہ وہ ایک سمجھتا تھا اس بات کو اس نے کہا نہیں تم لوگ جو ہے وہ ان سے اس سے بہتر ہو اور وہ تو وقتی طور پر ہے اس کا یہ جو شور شرابہ ہے یہ وقتی ہے ختم ہو جائے گا اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان نشان یہ کا ہوا لبتہ کہ تمہارا دشمن ہی جو ہے بے نام و نشان ہوگا آج دیکھیں ناظرین یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے کہ اقبہ بن عبی معید ہو جائے چاہے آس بن وائل ہو چاہے کعب بن اشرف ہو ان کا نام بھی اگر لکھا لیا جا رہا ہے وہ بھی حضور کے صدقے لیا جا رہا ہے حضور کے واسطے سے لیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ تانہ لگایا تھا اور اللہ تعالی نے ان کے ناموں کو محفوظ کیا تاکہ یہ عبرت بن جائے اور قیامت تک جب بھی سور کوسر کی تلاوت کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان کو بیان کیا جائے اور حضور کے مقام کو بیان کیا جائے اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کی گستاخی کی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا جنہوں نے آپ کو ابتر کہا تو ان کا بھی تذکرہ ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ دشبنانہ اسلام کون تھے کون تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذیت دی تھی تو اللہ تعالی نے ان کے ناموں کو اس لئے زندہ رکھا تاکہ وہ عبرت رہیں تاکہ آج کی دنیا کا انسان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے یا ان کے حوالے سے کوئی بھی بات کرتا ہے ان کی بیدبی کرتا ہے ان کو ڈسرسپیکٹ کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ذات بابرکت ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ تعالی ان کے تذکرے کو تو بلند کرتا رہے گا اللہ تعالی ان کا مقام بھی اوچا کرتا رہے گا اللہ تعالی ان کے امت کو بھی بڑھاتا رہے گا اللہ تعالی جو ہے اللہ نے کتنا بڑا حضور پر کرم کیا کہ قرآن مجید کتاب مبین عطا کی اور جس کو جب بھی پڑھا جاتا ہے اور حضور کی شان بیان کرتا ہے قرآن اللہ خود بیان کرتا ہے تو لہذا اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرما دیا کہ نبی ہم نے آپ کو خیر کسیر دی اب دیکھیں اس پر علماء نے ارشاد فرمایا ہے خیر کسیر کے حوالے سے کہ یہ تیس سے زیادہ قوال ہیں کہ کیا چیزیں ہیں تو جیسے کہ میں نے مشہور و معروف بات بکا دی کہ سمرات جو ہے وہ حوض کوسر ہے اِنَّا عَتَيْنَا كَلْكَوْسَرْ فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ کہ بس آپ آپ کیا کریں جب اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا اللہ تعالی نے آپ کو جو رتبہ دینا تھا پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیا وہ رتبہ آپ کو دیا آپ کو سید الاولین والا آخرین وخاتم النبیین بنایا اللہ تعالی نے آپ کو امام الانبیاء کا کا عزاز عطا کیا اللہ تعالی نے آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنایا اللہ تعالی نے آپ پر ختم نبوت کا تاج آپ کو پینایا نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم کیا تو اتنا جب اللہ تعالی نے آپ کو عزاز دیا ہے تو اب آپ کیا کریں فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ تو آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بھر ٹھیک ہے جو دشمن کہتا ہے کہنے دو جو بقواس کر رہا ہے کرنے دو آپ کیا کریں اپنے رب کی عبادت کریں اپنے آپ کو بس اپنے کام پہ لگائیں اس سے مسلمانوں کو بھی ایک پیغام ملا دیکھیں ایک طریقے کار ہوتا ہے دشمن کا کام کیا ہے جو گستاخ ہیں ان کا کام کیا ہے وہ گستاخی کریں گے وہ ایسے الفاظ استعمال کریں گے کچھ ایسی حرکتیں کریں گے لیکن مسلمان کا کام کیا ہے مسلمان حضور کی شان بیان کرتا رہے گا مسلمان جو ہے حضور کے پیغام کو عام کرتا رہے گا مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتا رہے گا آپ کے کردار کو بیان کرتا رہے گا یہ مسلمان کا کام ہے اور وہ عبادت کرے گا فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرَ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اب یہاں پر دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکاة کا تذکرہ کیا ہے لیکن یہاں پر نماز کے ساتھ قربانی کا کیا کیوں اس لیے کہ جو مشرقین مکہ تھے وہ بتوں کے نام کی قربانی کرتے تھے اور بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بھئی نماز بھی اللہ کے لئے ہونی چاہیے اور قربانی بھی اللہ کے لئے ہونی چاہیے یہ نہیں کہ قربانی جو ہے اپنے بتوں کے نام کی یا غیر اللہ کے نام کی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اور آپ نے جب قربانی کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا تو کیا کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری حیات اور میری مماد کس کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تو لہذا یہاں پہ اللہ نے اشارت فرمایا نار کہتے ہیں اوٹ کی قربانی کو نار کہتے ہیں اوٹ کو نار کرنا اس کی ایک ٹانگ کو باندھی جاتا ہے اور پھر جو گردن کے نیچے جو غرغرہ ہوتا ہے اس کے اندر تلوار ڈال کے اچھوری سے اس کو نار کیا جاتا ہے بڑی چھوریوتی خنجر ہوتا ہے اس سے نار کیا جاتا ہے فَصَلِ لِلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِيَكَ أُوَ الْعَبْتَرْ اور آپ کا جو دشمن ہے جو آپ کی گستاقی کرتا ہے دیکھیں آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں جتنے بھی گستاق رسول گستاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور اگر کسی نے ان فیچر گستاقی کرنی بھی ہے اس کو بھی اپنا انجام دیکھ لینا چاہیے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاقوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں اور اللہ خود پہنچاتا ہے یعنی اللہ کا ایک غیبی نظام حرکت میں آتا ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے محبوب کا دفاع کرنے کے لئے خود جو ہے موجود ہے اور اللہ تعالی جو ہے وہ ان کا جو انجام کرتا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریسنٹلی جو ہے وہ آگ جلی اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ ایک شخص جو ہے وہ اور اس کے محافظ سارے جل کے مر جاتے ہیں جو گستاق رسول تھا اللہ کی طرف سے ایک قدرتی آفت اور حادثے کے اندر جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گیا اسی طریقے سے اور بے شمار مثالیں ہیں تو اللہ تعالی جو ہے فرماتے ہیں آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا وہی جو ہے وہی ابتر ہے دیکھیں اصل کیا چیز ہوتی ہے انسان کو اللہ تعالی اولاد دیتا ہے اولاد جو ہوتی ہیں ناظرین والدین کی نیک نامی کا سبب بننا چاہئے ہمیں اللہ تعالی نے اگر اولاد دی ہے آپ حضرات کو اولاد دی ہے اور کوئی شخص یہ ہے وہ اولاد مانگتا ہے تو اولاد کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہونا چاہئے کہ یہ اولاد جو ہے وہ میری نیک نامی کا سبب بنے اور یہ خیر کے کام کریں اور یہ جو ہے صرف یہ نہیں کہ میری وراست جو ہے یا میرا جو میری تجارت ہے میرا جو مال دولت ہے اور میری جو دنیاوی جو ہویلیاں ہیں کوٹیاں ہیں ان کے وارث بنیں یا ان کو لے کے چلے نہیں ہمارے ذہنوں میں آج کل یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی جس کی اولاد نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا مسکین آدمی ہے بڑا اگرچہ یعنی یہ بات بالکل غلط ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کسی کو لڑکیں دیتا ہے کسی کو لڑکیں دیتا ہے کسی کو دونوں دیتا ہے کسی کو کچھ نہیں دیتا اور اگر کسی کو اللہ تعالی نے اولاد نہیں دی ہے تو وہ ایسے افراد تیار کر سکتا ہے ایسے یتیموں کی مدد کر سکتا ہے ایسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے جو اس کا نام لے کر چلیں جو اس کے روحانی بچے ہوتے ہیں جو روحانی اولاد ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ جو بیٹیاں تھی اللہ نے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر حضور کی نسل چلائی اور اور بچیاں اور روحانی بیٹے اور ہم سب حضور کی امت جو ہے آج موجود ہے پوری دنیا کے اندر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس سے انسان کو جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے ان نشانیہ کا ہوا لبتر کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام نشان ہوگا تو اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین